حضور پاک نے فرمایا جن بچوں کو بڑی نظر لگتی ہے خوبصورت برتے ہوتے ہیں حضور پاک نے یہ دعا سکے کہ اعوذ بک نمات اللہ تامہ من شر شیطان وحامہ ومن کل عین لامہ تو اگر یہ پڑھ کے دم کریں گے انشاءاللہ تو اس کو نظر نہیں لگے گی یا ہمیں چاہ پچ جائے گا آج کل تو ایک کیا کس کس بات کو روئے ہیں آج کل تو رواج یہ ہے نا بچہ خوبصورت ہوئے بچی خوبصورت تو اس کو یہاں سیاہ ٹکہ لگا دیتے ہیں جی یہ سیاہ ٹکہ لگا ہوگا نا تو نظر بھی نہیں لگی یعنی سیاہی ایسی بدبخت ہے کہ نظر کو بھی نہیں آنے لیے پھر سیاہ کپڑے جو پہنتے ہیں اس کا کیا ہوگا نظر سے محفوظ رہو گئے بس ایک رواج ہے ایک باتیں ہیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں اچھا کسی کو نظر لگ جائے ہو جی سات مرچیں رے کے اس کو آگ بجیلا کے اس کے اوپر پھیرتے ہیں پھر کے آگ میں ڈالتے جاؤ پھر کے آگ میں ڈالتے جاؤ پھر کے آگ میں ڈالتے جاؤ پھر اب نظر ختم ہو جائے انہا لیلہ حالانکہ حضور پاک نے نظرِ بد کا علاج بتلایا ہے اور ہمارا ہی مال ہے کہ نظر لگتی ہے حضور نے فرمایا کہ نظر برحق اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ نظر ایسی بنا ہے کہ یہ اونڈ کو دیکھ جی میں پہنچا دیتی ہے اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ اچھا کسی بندے کی نظر لگتی ہو نا اس کو کوئی چیز دیکھے تو فورا کہاں چاہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھر نظر نہیں لگی کوئی کلمہ کہتی ہے اللہ اکمت ایک صحابی وصل کر رہے تھے تو دوسرے نے دیکھا دوسرے نے کہا اوہ ایسا خوبصورت جسم تو میں نے دیکھا ہی نہیں اوہ صحابی گر کے صحیح حدیث رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر دی اور پھر نظر بلاؤ اس کو جس نے یہ کہا تھا وہ اس کو بلاؤں نے فہرمائے قتلتا صاحب کر اپنے ساتھی کو تمہیں مال ڈالا ہے اب ایسا کرو کہ ایک بلتن میں کھڑے ہو کہ غسل کرو غسل کرو حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا کہ سنجا بھی کریں اور وہ پانی حضور نے فہرمائے اوہ جو پانی کٹھا ہو نا وہ جس کو نظر لگی اس کے اوپر ڈال دوں صحابہ کہتی ہم نے اس کو غسل کرایا پانی دیا اس کو ڈال بس پانی ہم ڈال دے گئے وہ اس کے کھڑا ہو گئے نظر خاتم تو اگر تو تمہیں پتہ ہو نا کہ اس کی نظر لگی ہے تو پھر تو یہ ہی علاج ہے کہ اس سے قومی جلدی جلدی خدو کرے غسل کو پانی دیں گے ڈال نظر خاتم اور اگر پتہ نہ ہو کیا پتہ کس کی نظر لگی ہے اچھا خود حضور پاک کو نظر لگانے کے لیے ایک بڑا کافر بدبخت مشہور تھا اس کو لے آئیں کہ حضور کو نظر لگاؤ اچھا یہ نظر بھی از ہی بدبخت ہے کہ عربی موکھا ہونا زیادہ اثر کرتی ہے وہ سابدہ دن موکھا بیٹھا رہا حضور کو نظر لگانے کے لیے لیکن حضور پر نظر نے اثر نہیں کیا وجہ یہ ہے کہ اگر تم جان کے نظر لگانے آوگے تو کبھی نہیں لگی یہ قرآن میں ہے یہ کوئی الحمدللہ ہم کس سے کہانیاں نہیں بیان کرتے ہیں وَإِنْ يَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِعَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُ الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ اِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَا اِلَّذِكُنُ لِلْعَالَمِينَ اللہ نے فرمینا بدلی یہ کافر چاہتے ہیں کہ نظر سے آپ کو پسلہ ڈالے ہیں کچھ نہیں کر سکتے آپ اور آپ کو دیوانہ بھی کہتے ہیں تو اللہ کی شان دیکھو جس کو نظر بدل لگ جائے لاج بھی یہی آیت ہے کہ یہ آیت مبارک جو ہے اس کو ہر نواز کے بعد ساتھ دفعہ پڑھ کے دم کرتے رہیں انشاءاللہ نظر بدل کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ نظر تو لگتی ہے بڑا عجیب ایک لطیفہ ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا وہ تھا کچھ پروفیسر ٹائپ آدمی کارجیوں کے پڑھے ہوئے تو اس نے آکے حضرت کی خدمت میں کہا کہ حضرت یہ جو ہم سنتے ہیں اور آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ مذرگوں کی نظر میں بڑا اثر ہے یہ کیا ہے مذرگوں کی نظر میں اثر کہتے ہو گیا حضرت تھانوی تو بہت بڑے علم والے تھے نا اللہ نے ان کو بہت بڑا علم بھی دیا تھا حلم بھی دیا تھا تقوی بھی دیا تھا اور تذکیئے کے بھی وہ آخری مقام پہ تھے تو حضرت نے بڑے آرام سے اس کی بات سنی کہا پروفیسر صاحب تمہارا کچھ مطالعہ ہے انہوں نے کہا ہاں جی میں نے فلان کتاب پڑھی ہے فلان کتاب پڑھی ہے فلان کتاب پڑھی ہے انہوں نے فرمایا اچھا کہیں تم نے یہ بھی پڑا ہے کہ نظر بد لگتی ہے انہوں نے کہا ہاں جی میں نے پڑا ہے ایک تفسیر میں میں نے پڑا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جانے لگے مصر کی طرف تو ان کو اپنے والد نے ایک وسیعت کی کہ میرے بیٹے جب مصر میں جائے نا کٹھے نہ داخل ہو کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے چونکہ دس جوان خوبصورت جمال والے جائے گا تو انہوں نے کہا جو وہ نظر لگتی ہے یہ میں نے پڑا ہے تو آپ نے فرمایا اچھا بھائی پھر بری نظر تو لگتی ہے اچھی نہیں ملتی پھر پروفیسر ساتھ اچھنڈے ہو گئے انہوں نے کہا بری نظر اگر کسی کو لگتی ہے اور وہ زندہ کو مار ڈالتی ہے تو پھر اچھی نظر کیوں نہیں لگتی اس کا معنی یہ ہے کہ نظر نظر ہے اچھی ہوگی تو اچھی ہے بری ہوگی تو بری ہے نظر میں تو اثر اللہ نے رکھا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ رحمتیں فرمائے بزرگوں پہ کروڑوں اور بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ مسئلہ حل کر رہتے تھے ایک اور اسی قسم کا پنفیسر صاحب آیا گرمی کا موسم تھا تو وہ پنکھے ہوتے تھے ان زمانے میں ایک لکڑی باندری اس پر کپڑا ڈال دیا اور رسی سے کھینچتے رہے کوئی بجنی بجنی تو ہوتی نہیں تھی تو ایک آدمی رسی کھینچ رہا تھا وہ آیا کرنا کہا حضرت یہ جو آپ لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ مزرگوں کی صوبت اختیار کرو اللہ والوں کی صوبت اختیار کرو اللہ والوں کے پاس بیٹھو اللہ والوں کی صوبت میں اثر ہوتا ہے اگر آپ عمل اپنے لئے کرتے ہیں ہم بھی اثر کے سبات کا ہوتا ہے یہ تو قرآن ہے کہ کسی دوسرے کا گناہ کسی دوسرے پر نہیں رکھا جاتا کوئی کسی دوسرے کا بوجھ ہی نہیں اٹھائے گا حضرت بڑے حسنا بڑا تھا حضرت میں آپ سنتے رہے اور سنتے کے بعد جب اس نے بات ختم کر لی تو فرمائے پروفیسر صاحب یہ آدمی جو پنکھا جھل رہا ہے یہ میرے لئے جھل رہا ہے یا آپ کے لئے وہ نے کہا جی نہیں یہ تو آپ کے لئے جھل رہا ہے میرے لئے اور نے کہا پھر ہوا باقی لوگوں کو بھی لگ رہی ہے انہوں نے کہا جی ہاں بس بات سمجھا گی انہوں نے کہا یہی پیدا ہوتا ہے اللہ والوں کے صوبت میں پنکھے والوں کے پاس بیکٹوں کے تو ہوا تو لگے گی اسی لئے حضور نے فرمایا ہے نا کہ خوشبو والے کے ساتھ دوستی رکھو اتر خریدوں کے لئے تو خوشبو تو آئے گی کسی لوہار کے ساتھ دوستی نہ رکھو اور نہ بھی چاہے تو میں چنگاری اڑھو کے تمہیں جلاڈا لگے معنی ہے برے کے ساتھ یہ تھوڑا ہے کہ لوہار کے ساتھ نہ رکھو لوہاروں میں بھی کئی اللہ والے ہوتے ہیں مقصد یہ ہے کہ برے کے ساتھ رکھو گے تو برائی تمہیں بھی لے ڈوبے گی اچھے کے ساتھ صوبت رکھو گے تو وہ تمہیں بھی اچھائی کی طرف لے جائیں گے تو اس لئے ہمیشہ یاد لکھیں کہ صورت فاتحہ جو ہے یہ بڑی شان والی ہے اللہ کا قرآن سارا شان والا ہے اور اس کی ظاہری برکتیں بھی ہیں باطری برکتیں بھی ہیں اس کیا روحانی معالج بھی ہے امراض کی شفاہ بھی ہے جب شرک جیزے بیماریوں میں شفاہ ہے تو چھوٹی پوٹی بیماری تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے